بدلتے خیالاتوں کے ساتھ ہماری وادی کا ہر ایک اکس ترقی کی مثال بنتے جا رہا ہے حکومت ہند نے اپنے اخلاقی مرادوں کو برقرار رکھتے ہوئے وادی میں ایک نئے ترقی کی شروعات کو عمل میں لانے کا اعلان کیا ہے حکومت نے سال 2023 کی بحالی کے لیے 75,000 کروڑ روپے کی بجٹ کو موصول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جس میں سے وادی میں ترقی کو تعمیر کرنے کے لیے 56,867 کروڑ روپے پہلے ہی موضول کیے جا چکے ہیں اس بڑے بجٹ میں 36,000 کروڑ روپے کے منصوبوں کے لیے زمین بھی مقرر کی جا چکی ہے فارماسیٹیکل کولڈ سٹوریج, فود پروسسنگ, پیکیجنگ, لوجسٹکس, میڈی سٹیز اور ایڈکیشنل انسٹیوشنز ملا کر 1892 انڈسٹریز جن کے لیے سرکاری زمین موصول کی گئی تھی ان میں سے 740 انڈسٹریز کے لیے مالی امداد فرہم کی جا چکی ہے اتنا ہی نہیں لولو گروپ اور کئی گیر ملکی بڑی کامپنیز کی طرف سے وادی کو اور بہتر بنانے کے لیے 3000 کروڑ روپے سرمیہ کاری کی تجویز بھی موصول ہوئی ہے اس کے علاوہ 4400 کروڑ روپے کی لاغت سے حکومت نے جمہو و کشمیر میں میڈی سٹیز کے تحت 22 پروجیکٹس کی تشکیل کو منظوری دی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے نئی سنتوں سے تقریباً 2,62,000 نوجوانوں کو روزگار فرہم ہوگا سرکاری انتظامیاں کا دعویٰ ہے کہ وادی میں سرکاری نوکرییاں اب صرف میریٹ کی بنیاد پر فرہم کی جائیں گی جو وادی کی طلبہ کے لیے بہتر ثابت ہوگا وادی کی بے انتہا خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی اس جنت کا درست پانا چاہتا ہے جس بدولت فلم انڈسٹری کا رکھ بھی یہاں کے وادیوں پر دوبارہ گامزن ہو چکا ہے جس سے نہ صرف کشمیر کا نام دنیا بھر میں جانا جائے گا بلکہ یہاں کے لوگوں کے کاروبار اور ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا ہوگا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ترقیاتی کاروان یوں ہی نئی منزلوں کی طرف بڑھتا رہے موسیقی